بچھڑا کچھ اس عدا سے کرت ہی بدل گئی ایک شخص سارے جہاں کو ویران کر گیا دوستو شکیل جٹ انٹرنیشنل کبرڈی پلئیر المعروف شکیلہ جٹ جو کہ اپنے گاؤں سے توبہ شہر آتے ہوئے گوجرہ روڈ پر حادثہ کا شکار ہو گئے اور وہ شدید زخمی ہو گئے جب ان کو ریسکیو کیا گیا ہاسپیٹل کے لیے تو ان کے آخری الفاظ کیا تھے ان کے آخری الفاظ یہی تھے کہ میری ماں کدر ہے میری ماں کو بلاؤ اور وہ زخموں کی تاب نال آتے ہوئے اپنے خالقی حقیقی سے جا ملے جب شکیل جٹ کے والدے مخترم سے انٹرویو کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ دروازہ کھلا رکھا کرتی تھی کہ کب شکیلہ گھرائے ان کے والد کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جب گھر آتے تھے تو کبھی انہوں نے اپنی بابیوں سے روٹی نہیں مانگی تھی سیدھے اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے ان کی عادت بہت اچھی تھی پورے ملک سے ان کو پیار تھا وہ لڑکیوں میں لڑکی لڑکوں میں لڑکا اور بچوں میں بچہ تھا ہر کسی سے پیار کرتا تھا ان کے والدے مخترم کہتے ہیں کہ انہوں نے دس سال کا بڑی کھیلی ان کی عمر ابھی اٹھائیس سال ہوئی تھی اور ابھی شادی نہیں ہوئی تھی ان کے دو بھائی بڑے تھے اور دو ان سے چھوٹے تھے ان کو اپنے باپ سے بہت پیار تھا آتے جاتے اپنے باپ سے شرارتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ شکیل جاک کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے آمین